اسلام علیکم بیئرز میں خجاہ آفتہ بسن آپ دیکھ رہے ہیں ہریو ڈیزیٹل اور آج ہریو ڈیزیٹل کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسے نامور صحافی ہیں ایک ایسے سینئر صحافی ہیں جن کا طویل کیریئر ہے اور اس کیریئر میں اتنے کارنامے ہیں کہ زیادہ اور سے زیادہ جبر سے بات اگر کی جائے اور آج جب انہیں حفاظ الرمان ایوارڈ سے نوازا گیا تب تک ان کے کیریئر میں مسلسل کام ہے ایک جدو جائد ہے اپنی کمیونٹی کے لیے میرے ساتھ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے سابق سیکرٹری جنرل جناب ناصر زیادی صاحب اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر صحافی دوست زمیرا فاکر صاحب موجود ہیں ہم نے زیادی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم کچھ صحافت کے ماضی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں بطور ایک ٹریڈ یونین اسٹ لیڈر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کو مسائل درپیش ہیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان پہ بھی بات کی جائے زیادی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو ماشاء اللہ آپ کو چالیس سال سے زائد تو عرصہ ہو گیا صحافت چالیس سال پہلے کی صحافت اور آج کی صحافت آپ مسلسل کام کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا عروج اور اس سے اگلا ایک سٹیپ سوشل میڈیا کا عروج تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صحافت آپ نے کی وہ شاندار تھی یا جو اب ہو رہی ہے دیکھئے اس زمانے میں جب پرنٹ میڈیا ہی تھا تو اس زمانے میں ایڈیٹوریل اور ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن جو ہے وہ موجود تھا تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صحافی جو ورکنگ جنرلیس ہوتے تھے ان کی ٹریننگ اور ان کا جو ایڈیٹنگ کا پروسس ہے وہ ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر کے پروسس سے گزر کے جاتا تھا تو اس میں تافیوں کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع کا عمل جو ہے وہ اب آج کا دور جو ہے اس پہ یہ ہے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن ہی ختم ہو گیا ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن نہیں ہے تو اب ریپورٹر جو ہے وہ اپنے طور پہ تیہ کرتا ہے کہ اس کیا کیا ریپورٹ کر رہے اب جب اپنے طور پہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا تو اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پروفیشنلی ویکنیس ہوتی ہے تو اور جو احساس زمیداری ہے نا کہ یہ بڑا سنسٹیو پروفیشن ہے اس میں احساس زمیداری جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے جس سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو پرانے دور کی صحافت تھی اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے نا اس کا پروسس کنٹیڈیو رہتا ہے یہاں صورتحال تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے ہو سکتا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایڈیٹر کے اسٹیوشن کے ختم ہونے سے جو پروفیشنل کمپیٹنسی ہے نا وہ کم ہوئی اس میں اس میں کاسی کم ہوئی زیادی صاحب پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو باہر سے نوازہ گیا ہماری طرف سے ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو دلی میں باہر ایک چھوٹا سا یہ سوال بتائیے کہ یہ رپورٹر ہے پھلے رپورٹر کی جو ملک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی وقوعے کو کسی واقعے کو جب دیکھتا ہے تو اسے منوان رپورٹ کرتا ہے اس میں کچھ لیبریٹ نہیں کرتا اپنا کوئی تیزیہ نہیں کرتا لیکن آج کل جو ہم دیکھتے ہیں اس میں لیکٹرونکس میڈیا میں تو وہ اس پہ تبشر بھی کر رہا ہوتا ہے تیزیہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بھی کیا کوئی اس کو دیکھیں ایکسپشنل کیسز تو ایسے ہیں کہ آج کا صحافی جو ڈیجیٹلائز ایکپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی اس کو آتی ہے ایکسپشنل کیسز ہیں کہ وہ آہ ریسرچ ورک کے ساتھ جو ہے نا اپنی سٹوری جو ہے وہ فائل کرتا ہے اور اس میں آہ پروفیشنل کامپیٹنسی ہوتی ہے لیکن میجورٹی جنرلیسٹ جو ہیں جو سٹریٹ جنرلیسٹ ہیں جن جو سوشل میڈیا کے سے انہوں نے سمارٹ فون لے لیا اور انہوں نے صحافت شروع کر لی وہاں پہ ذمہ داری اور پروفیشنل کامپیٹنسی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے جتنے بھی سٹیزن جنرلزم کے حوالے سے صحافت ہو رہی ہے اس میں جو ریسپانسیبیلیٹی ہے وہ نہیں وہ نہیں اچھا اس کے ساتھ ابھی ہم نہ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اب آپ یہ ہمیں گفتگو فرما رہے ہیں بڑی سیریس اور اہم ایشو ہے جس کا جنرلز جتنے بھی جنرلزم سے منصرلک لوگ ہیں ان کو اس کو سننا بھی چاہیے اور اس کو لیکن اس کو کو اس طرح کی ریٹنگ نہیں مل رہی جس طرح سے آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ کام کرنے والے مختلف جسے کہہ لیں کہ سنسنی پھر آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر تو اس رویے کو ہم کس نظر سے دیکھیں کیسے کمی آ سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بکتی کونسی چیز ہے ریٹنگ تو بکنے کا نام بکتی کونسی چیز ہے ظاہر ہے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہے وہ یا ڈیجیٹل پہ جو کام کر رہا ہے یعنی رونگ رائٹ کچھ نہیں ہے اس کے اس کے پاس ریسپونسیبیلٹی کا کنسپٹ نہیں ہے پاپولیریٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریٹنگ لے گا زیادہ ویورز اس کو دیکھیں گے تو اس میں سنسنی خیزی بھی پیدا کرے گا وہ اور بے شمار قسم کے جو سبسٹانس جو ریسرچ کے ہونے چاہیے ان کو اگر وہ مد نظر نہیں رکھے گا اور وہ پبلک کے انٹریسٹ کو سامنے رکھے کہ کونسی چیز سے تھریل پیدا ہو سکتی ہے وہ اس طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنلزم جو ہے نا وہ کام ہوتا جا رہا ہے ریسپونسیبیلٹی ہے نہیں اور اوپننیس اور بس فری ہے جو کہہ دیا وہ کرتے چلے گئے اچھا زیادہ آپ نے مختلف ادوار دیکھے ایک ایسا دور بھی دیکھا جو صحابت پر بڑا کڑا وقت تھا ویسے تو ابھی بھی کڑا ہی ہے کارکن صحافی کے لیے تو ہمیشہ سے ہی ایسے صورتیال رہی لیکن ازادیہ اظہار اور اس طرح کے بہت سارے نعرے بلند ہوتے رہے تو کیا آپ بطور بہت ایکٹک بھی رہے آپ نے بہت ساری بھکتہ بھی اس کو تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف نعرہ ہی بن کر نہیں رہ گیا کہ اب جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں قدغنے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کیا صحافت جو پاکستان میں اس کا ایک جو میار ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا جو ازادی اظہار کا جو نعرہ پی ایف یو جے اور دیگر تنظیمیں اٹھاتی ہیں اس کا مطلب وہ تو نعرہ کیا تک ہی رہ گیا دیکھیں بات ایسے نہیں ہے جہاں تک ہے آزادی اظہار اور ٹریس فیڈم کا مسئلہ وہ ہر صحافی کا مسئلہ ہے کہ صحافی پروفیشنلی تو یہ ہے نا کہ صحافی کا کام ہے objective situation situation کو as it is report کر رہا ہے اور اگر وہ subjective ہو کے report کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفیشنلی جو ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے پروفیشنلی یہ پروفیشن اس کا یہ تقاضی کرتا ہے کہ وہ اگر کسی جلسے کو کسی press conference کو یا کسی بھی event کو cover کر رہا ہے تو اس کو اس کو اس طرح سے cover کرنا چاہیے جیسا کہ وہ objectively دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اپنی رائے اپنی رائے جو ہے اپنی رائے وہ اگر کوئی analysis چاہتا ہے کوئی comment کر رہا ہے تو اس میں وہ دے سکتا ہے لیکن جب report اس نے کرنی ہے تو اس نے objectively جو بھی happening ہو رہی ہے اس کو report کرنا ہے ایسا وہ تو کر دیا وہ تو دوسرا دوسرا مسئلہ یہ اور اس کے لیے جی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کسی قسم کی جو professionally وہ report کرنا چاہتا ہے اس پہ کسی قسم کی قدغن نہ ہو ٹھیک ادارے کی طرف سے ادارے کی طرف سے چیپ ٹھیک یا اداروں کی طرف سے اداروں کی طرف سے قدغن نہ ہو جی اگر قدغن ہوگی تو پھر درباری صاحب ہی رہ جائیں گے ابھی وہ چل نہیں رہا اب یہ چلتا ہے اسی سے جو ہے بات تھوڑا سا کیوں کہ یہ بڑا دلچسپ ہے ٹائم بھی مرپس کم ہو ہے اب یہ دیکھئے کہ صرف آپ ادارے کی قدغن نہیں ہیں اداروں کی قدغن نہیں ہیں میکموں کی نہیں ہیں جو آپ کو اشتہار دیتا وہ بھی کہتا ہے جی وہ بھی آپ کو پاپان کرتا ہے پھر آپ کے جو اردگرد جو گروہ ہیں پریشر گروپ ہیں وہ مذہبی گروپ ہوں وہ سیاسی گروپ ہوں ان کے خلاب بھی وہ بات اس طرح سے نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کو کس طرح سے ایک جو پروفیشنل جنرلسٹ ہے وہ کس طرح سے اس کو فیش کر سکتا ہے دیکھئے پروفیشنل جنرلسٹ کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو وہ مدے نظر رکھ کے ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ہر وقت ہمیں سامنے رکھنا چاہیے پی اے فیو جے کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جی وہ پی اے فیو جے کے کانسی چوشن میں موجود ہیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پروفیشنل ویکنسز ہیں جن کو دور ہونا چاہیے اچھا اس کو بدیانتی تو نہیں کہا جا سکتا سافتی بدیانتی تو نہیں ہوتی اس زمرے میں تو نہیں آتا ہے بدیانتی اس سنس میں نہیں اگر کانشیسٹی کر رہا ہے پھر بدیانتی لیکن وہ غیر ارادی تو کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے بلکل ٹریننگ نہیں ٹھیک ہو وہ تو مطلب ہے سٹریٹ پہ جا کے سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور بس بولنا شروع کر دیتا ہے لکھنے میں فرق ہے جب آپ لکھتے ہیں تو آپ بے شمار چیزوں کو سامنے رکھ کے لکھتے ہیں اس ٹھوڑا سا آپ اپنی ایڈیٹوریل انسائٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور لکھنے میں جو ہے ایک سموتھنیس اور ریپورٹ جو ہے وہ ایکسیلنٹ اور آپ کے پاس کچھ وقت بھی ہوتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں وقت بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ ایکسٹیمپور بول رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پاس دے کے پہلے تحقیق کریں اور پھر کریں آپ کریں تو اس میں پھر سب سے بڑا مسئلہ جو آ جاتا نا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی ریپورٹس سٹریٹ جرنلزم میں آ رہی ہیں ان کی اتھینٹیسٹی اور ان کی کوالیٹی جو ہے نا وہ وہ کوئیشن مارکتے ہیں اچھا خارج صاحب ایک آپ کی اجازت سے ہم نے دیکھا پرنٹ میڈیا کا ڈیکلائن تقریباً اب قریب قریب نظر بھی آ رہا ہے پھر الیکٹرونکس میڈیا بھی اب اسی سرف میں کھڑا ہو گئے اب یہ ایک نیا ہمارے پر آ گیا میڈیم سوشل میڈیا آپ اس سارے کو جنرلزم کا یا ساپت کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں میں تو فیوچر بڑا برائٹ دیکھ ہم کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ایوپریٹ ہو رہا ہے اگلے پانچ سال میں چاہید پرنٹ میڈیا نہ ہو نہ ہو پانچ دس سال میں جس انداز سے تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اب جو پروفیشنل جنرلسٹ ہے اس کو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹریننگ لینی چاہیے اگر وہ ٹریننگ لے لیتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے اپنے وی لاؤگ کے ذریعے وہ دیتا ہے اور اس کو بل جاتے ہیں تو وہ عام جنرلسٹ جو ہیں ان سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے بنیادی اس کی ضرورت یہ ہے بنیادی شرط اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنٹنٹ کے مسئلے پہ وہ اس وہ ویل ریسرچ ہو انیلیسز کر سکتا ہو اور اس نے جس خبر کو وہ دینا چاہتا ہے اپنے وی لاؤگ میں اس کے بارے میں مکمل تحقیقات اس کے ساتھ میں ہونی چاہیے تب جا کے اس کی ریپورٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹنس بھی بلے گی اور اس کی کریڈیبلیٹی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا لیکن یہاں مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ میجورٹی وی لاؤگرز جو ہے سوشل میڈیا پہ جو پروگرامز وغیرہ کر رہے ہیں ان میں میجورٹی جو ہیں وہ انٹرینڈ لوگوں کی ہیں جن کا جن کا جنرل نالیج زیرو ہے جن کا ریسرچ ورک جو ہے نہیں ہے جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے یونیورسٹی لیول پہ بھی نہیں نہیں گئے ہوتے وہ لوگ اب وی لاؤگرز بنے ہوئے ہیں تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ جو وی لاؤگر ہے یا انیلیسز کرنے والا ہے جو محنت کر کے اپنا وی لاؤگ کر رہا ہے وہ وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جب آپ ایکسٹری بور بولتے ہیں تو آپ کسی بھی انداز کی گفتگو کر دیتے ہیں پاکستان جیسے جہاں سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں جہاں پریس پہ پابندیاں ہیں جہاں سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے پی کا آرڈیننس ہے سیبر کرائیم ایکٹ کے تحت آپ کو پگڑ گئے یہ ساری چیزیں تو یہ جو یہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی تو یہ جو کنٹرول ہے نا جب آپ لوز ٹاک کریں گے لوز کمنٹ دیں گے جس کی اتھینٹیسٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ یہ جو لاؤز ہیں یہ جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے آپریٹ آپریٹیو ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس کا پھر نقصان پوری پروفیشن کو ہوتا ہے دو بات ہیں صرف ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے زیا مارش اللہ بھی دیکھا بھگتا آپ نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی دونوں میں سے کیا کون زیادہ ظالم تھا جب آپ کو ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے پاور حاصل کرتے ہیں ان میں جو جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے کہ پریس کو کنٹرول کرنا ہے آوازوں کو روکنا ہے دبانا ہے آپ دیکھیں کہ زیاؤلک کے زمانے میں گیارہ سال سنسے چھے ہیں پرنٹ میڈیا ہی تھا اس زمانے میں اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ہر پیج جو ہے وہ سنسر آفیس کے دفتر میں جاتا تھا اور وہ پڑھتا تھا خبر کو پارٹ دیتا تھا وہ وہ مطلب ہے آپ میں آپ کو جانا ہوتا تھا اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے شنہارات بند ہو جائیں گے یہ میکنزم جو ہے نا یہ مشرف کے زمانے میں بھی تھا مشرف کے دو واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہے نیوز میں کامران خان نے ایک سٹوری چھاپی اور وہ سٹوری تھی یہ ہیروین کی سمگلن کے اوپر اور اس میں یہ تھا کہ کچھ سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں نیوز میں چھپ گئی جب وہ سٹوری چھپ گئی تو فوراں ہی کھڑکنے شروع ہو گئے اور فون کھڑکنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کامران خان اب کامران خان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کامران خان کا سورس آف انفرمیشن جو ہے وہ کہاں سے ہے تو انہوں نے اخبار نے تو اس کانفیڈنس سے چھاپ دی کہ یہ اسی سورس سے آئی ہوگی لیکن وہ سٹوری چھپ گئی زیاوددین صاحب ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا جی آپ ایکسپلینیشن دیں اور کامران خان کو جو ہے وہ ماظر اپنے اخبار میں کلیریفی کرنا بہتا ہے اوریجونڈم چھاپیں اور کلیریفائی کریں زیاوددین نے کہا کہ میں نہیں کروں ایڈیٹر تھے میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ خبر میرے ایڈیشن میں نہیں چھپی کراچی میں چھپی ٹھیک تو یہ کراچی کا مسئلہ ہے ان سے بات کریں آپ ٹھیک انہوں نے کہا نہیں جی آپ میں تو نہیں میرے اخبار میرے ایڈیشن میں کلیریفیکیشن نہیں چھپی پریشر پڑا اشتہارات بند ہوئے اور زیاوددین صاحب کو ریزائن کر دیا انہوں نے ریزائن کر دیا دوسرا واقعہ جب ریفرینڈم مشرف کا ہو رہا تھا تو اس وقت ایک ایڈیٹوریل چھپا وہ فیصلہ باد میں مشرف نے جلسہ کیا اور جلسے میں مطلب ہے دور دور سے لوگ لے کے آئے لیکن پھر بھی وہ گراؤنڈ جو ہے نا فول نہیں تھا تو ہمارے ہاں ایڈیٹوریل میں مشرف کے جلسے کے بارے میں ایک ایڈیٹوریل چھپا اور اس میں انہوں نے گیدرنگ کو کہا کہ یہ جو ہے ترڈ گریڈ گیدرنگ تھی پبلک بیٹنگ تھی ترڈ گریڈ پبلک بیٹنگ تھی نہیں مطلب ہے ترڈ گریڈ جہاں وہ ایک ترڈ گریڈ اس سنس میں ہے ایک ترڈ گریڈ جو ڈکشنری بھی ہے وہ اس سنس میں ہے کہ وہ بطلب ہے بھرپور جلسہ نہیں تھا ہاں کم کم لو تھرڈ گریڈ اس سنس میں تھا تو فوراں ہی پھر پریشر پڑا کہا جی آپ ایڈ کے ایڈیٹر کو جو ہے نا فارک کریں آپ ایڈ کے ایڈیٹر کو ریزائن کرنا پڑا تیسرا جو وہ تھا مشرف کے دور میں ایڈیٹوریل کنٹنٹ پہ جو ہے نا وہ کنٹرول کی پالیسی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز ہوئی اور یہ جو ہم ہائیبریڈ ریجیم کی بات کرتے نا یہ ہائیبریڈ ریجیم کا نظام جو ہے مشرف کے زمانے میں انٹروڈیوز ہو اور اس کو لیوریج کے طور پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ استعمال کرتی تو زیا کے دور میں مشرف کے دور میں فرق کوئی نہیں ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زیا نے بھی کانسٹیچوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا اور مشرف نے بھی کانسٹیچوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا اور ایک فرد کا آرڈر جو ہے وہ کانسٹیچوشن ہوتا تھا تو وہ بھربور طریقے سے استعمال کرتے تھے تو ڈکٹیٹر میں کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو ایوب خان ہو جائیہ خان ہو زیا ہو مشرف ہو ان تمام نے جو ہے وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ جو ہے پریس پہ سنسرشپ لگائی پریس کو کنٹرول کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ پی ایف یو جو ہے بڑے ایکٹیو لی جو ہے نا وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر دیو پی ایف یو جے کی بات ہی آخری سوا دہائیوں سے پی ایف یو جے اور اس کی جتنی نیچے تنظیمیں ہیں وہ پشش کر رہی ہیں کارکن صحافیوں کے رائٹس کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تقسیم در تقسیم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اگر یہ صورتحال ہے کہ کئی پی ایف یو جے اور موشلی اسٹیشن پہ لاہور سمیت پنجاب کی پنجاب میں کئی پی ایف یو جے اور دیگر اسٹیشن پہ بھی یہ صورتحال ہے تو پھر پی ایف یو جے کہاں گئی دیکھئے یہ یہ سمجھنے کی بات ہے پی ایف یو جے جو ہے وہ دو پرنسپلز کے ساتھ سجائن کرتی ہیں ایک ورکرز کے رائٹ کے لیے دوسرا پریس فیڈم ٹھیک اور اس زمانے میں جس زمانے میں پی ایف یو جے اس وقت نہ ورکرز کے رائٹ پہ کوئی اتنا پرابلم ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ویج بورڈ تھا نہ ایمپلیمنٹیشن کا کوئی سروس سٹرکچر تھا تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اگر قدغن لگتی تھی تو اس کے خلاف ریزسٹ کیا جاتا تھا جب زیاں کا مارشلہ لگا تقسیم جو ہے وہ زیاں کے مارشلہ کے یایہ خان سوری یایہ خان کے مارشلہ پہ تقسیم ہوئی تھی پہلی تقسیم نواب زادہ شیر علی خان انفرمیشن فیفا کے انفرمیشن منسٹر تھے جایہ کے زمانے میں اور پاکستان ٹائم امروز میں لوگوں نے اپنے رائٹ کے لیے جو ہے ہرتال کی ڈیڑ سو آدمیوں کو نکال دیا علی 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 اس کے خلاف پی ایف یو جے نے پورے ملک میں نہ مائنٹین سیونٹی میں پورے ملک میں ایس پاکستان ویس پاکستان دونوں جگہ پہ ایک کنٹری وائٹ سٹرائک ہوئی اخبارات ایس پاکستان میں دو ہفتے مکمل پندر ہیں اور پاکستان میں ایک ہفتہ اخبار نہیں نکلا یہ یہ پہلی دفعہ ہوا اتنی بڑی سٹرائک اس سٹرائک کو ختم کرنے کے لیے پہلی کوشش جو ہے وہ نواب زادہ شہر علی نے کی کہ پی ایف یو جے کے پیرلل نیشنل یونین آف جنرلیز مطلب ہے کہ صحفیوں کو ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ کریں گے فرسٹیشن ہوگی فرسٹیشن کے نتیجے میں ہم جو انوال ہوں ہم انکروچ کریں گے لیکن وہ کوشش کام گیا پھر زیاء الحق کے زمانے میں جب سنسرشپ لگی اور بے شمار اخبارات کو بند کیا گیا اس کے خلاف پی ایف یو جے نے سٹینڈ لیا تحریک چلائی کراچی میں پہلے کیمپ لگا پھر لاہور میں کیمپ لگا گرفتاری یں دیں تو اس کے نتیجے میں پی ایف یو جے کی مومنٹ جو ہے وہ خاصی سٹرانگ تھی کہ گرفتارییں دیتے تھے لوگ سیکلوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے تھے مارشلہ کے خلاف نعرے لگاتے تھے پریس کی آزادی کے نعرے لگاتے تھے لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سائیکلوجیکل لی جو ہے نا مار دی جائے اس وقت بھی ایک کوشش ہوئی اور اس زمانے میں اس تحریک کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے پی ایف یو جے دستور پر دستور تو دونوں موقعوں پہ جب پی ایف یو جے میں دراد پڑی اس دراد کی بنیادی وجہ پی ایف یو جے کا اپنے پرنسپل پر سالیڈ سٹینڈ جو ہے کہ ہم کوئی کمپروائز نہیں کریں گے ورکرز کے رائے پہ ان کو ویج بورڈ ملنا چاہیے ویج بورڈ کی ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے پریس کو فری ہونا چاہیے سنسٹین نہیں ہونی چاہیے ان دو پرنسپل پہ ہم نے کمپروائز نہیں کیا تو جب ہم کمپروائز نہیں کریں گے اور ہم چیلنج کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ڈیوائیڈ کرنے کی تو وہ ڈیوائیڈ کی کوشش جو ہے پی ایف یو جو میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ایف یو جے اپنے اوریجنل سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹنا جاتے تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ٹریڈ یونین میں آپ کوئی انتہائی قدم اٹھاتے ہیں اپنے رائٹس کے لئے اور وہ قانونی دائرے کے اندر ہوتا ہے تو اس کو سیبٹاوج کرنے کے لئے جو ہے نا وہ ادارے کا مالک اور حکومت اگر حکومت ڈائریکٹ اس مسئلے پہ انوالو ہے تو حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ پہلے ڈرائے گی دمکائے گی خاموش ہو جائیں جب اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر وہ درات ڈالنے کی کوشش ہے تو یہ پی ایف یو جے کی یہ جو تقسیم در تقسیم ہے یہ اس کی اس وجہ سے آجی بھی اور آہ آپ نے آہ ناصر زیدی صاحب کی گفت کو سنی ناصر زیدی صاحب آہ کے پاس کہنے کو بہت بچ اور آہ کیونکہ دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور اس شعبے کی آہ جو کمیونٹی ہے اس کے لئے بہت سارے کام کی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے لیکن کیونکہ آہ وقت کی پابندی کا معاملہ ہے پروگرام کی تنوالت کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ اللہ دوبارہ زیدی صاحب جب کبھی لاہور تشریف رائیں گے تو ان سے ان کی نیجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے جو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا لیڈر جس نے اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ صفحے اول میں کھڑا نظر آیا اس وجہ سے اس کی ذاتی زندگی میں کیا فرق پڑے وہ آنے والے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو سمجھ آسکے کہ ارادے مضبوط ہو گھر کی سپورٹ ہو تب ہی ناصر زیدی بنتے ہیں اپنے بہت کیا رکھئے گا اللہ نگے بات